موسیقی موسیقی سلاڑی بھی اور اکاربین بھی انہیں پورا یقین ہے کہ میں شروط امپال کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے اس سال بھی میں نے اپنے ٹونمیٹ کو پھلک شہر میموری اور اوپن ٹونمیٹ کے نام پر رکھا اس دوران میں کچھ گریلوں مسیقتوں میں ایسے پھنس گیا کہ مجھے کوئی ٹیم بھی نہیں ملا میں نے ایک وائس نائسل کے ذریعے تمام ٹیموں کو کھیلنے کی ذاوہ دی اوپن ٹونمیٹ کھیلنے کی ذاوہ دی کہ وہ تمام کھیلے ہیں دونوں فریقین میں سے کچھ لوگوں سے میں نے اجازت دی دی تھی لیکن ایک ٹونمیٹ بھی پال کرنا ہوا وہ ہمارے جنگ دوستوں کی رائے مختلف تھی تو میں ٹک ہو گیا اس دوران سبور خان فٹان الہائی باکش جعفری صاحب اور بیگر چاندہ فراد جن میں شواق بھی شامل ہے حاجی جوید اشرف شامل ہے جوزی فخر شامل ہے انہیں گے آفتے کم اپنے ٹونمیٹ کو ایک ہفتے کے لیے ریلیٹ کر دو کیونکہ اگلی ڈیٹوں میں ایک غریب آدمی کا ٹونمیٹ سا شکین آدمی ہے غلام نبی میں نے اپنے دل میں ارادہ بنا لیا کہ میں اٹھارہ انہیں بیس نومبر کو حال پاکستان ٹونمیٹ کروں گا اور اپنے لوکر شکین کو دا دس نومبر کو ایک اچھے کھیل میچ کی صورت میں کہ وہ چار ٹیموں کو کا یہ ارادہ رکھتا تھا اس دوران سبور خان کی زبان سے یہ جو مجھے معلومات ملی ہیں جب یہ سمجھوتے کی کوشش کی گئی تو کمیٹیاں بنائیں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ دوسری کمیٹی بھی مناسب نہیں بنی وہ میرے دوست ہیں محسوس نہ کرنا کم نے یہ ایسی باتیں کی کہ سبور خان نے ہینڈ اپ کر دیا جب اس نے ہینڈ اپ دیا تو یہ منگل کا دن تھا تو میں نے سوچا میں کبھی بھی اپنی علاقے جو بھی میں کام کرتا ہوں جو پوست میں چلا دیتا ہوں میں اوپر پورو اتنے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور یہ نے رہا شاہ دکھا ہے میں نے سوچا آپ میں کہہ کرو جو پنگ بال میں چال صاحب صدر ہیں میں جتا ہوں ٹیم رہے ہیں ان کی تاری سے کر دی ہیں لوگوں نے سن لی ہیں پنجاب میں ناصر خان چال اسواف کی مرضی سے ایسیشن بنے گئی جس کے صدر اور عوددار تیکٹی کے نام سن کر میں بہت خوش ہوا صدر وٹو صاحب اور جنرل سرکی علی نواز مجھے پتہ ہے یہ پرانا شکین ہے آج کے نئے لوگ ان کے میار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں نے چھوچا کہ میں ٹونمنٹ چوزی جوسف کی اس باتے پر جو انہوں نے وعدہ کیا تھا دو آزار اکی میں کہ وہ ناصر خان سیال کو دھدر بنائیں گے میں نے اپنے میسے جویں تمام چوزی جوسف کے دوستوں سے ریکویشٹ کی کہ وہ ناصر خان سیال کو صدر بنانے کی کوشش کریں یا کوئی کوئی بھی دوسرا صدر بنا لیں اس طرح یہ منگل کا دن تھا سوچیں میں نے کیسے تھیاری مقابل کیے منگل کے دن سے میں رابطے میں شروع ہو گیا میں نے ان کے چار ٹیمی تھی جو اہم کی اس وقت اس وقت نے بات ہی ایسی کر دی کہ وہ اب میں کبھی دنگی میں اس سے بات نہیں کروں گا دو دوسری ٹیمی تھی ایک خالب کی اور ایک بڑا مقبول کھلا رہی ہے سنو مقین یہ نے سمجھے کہ میں نے کوشش نہیں کی میں نے کوشش کی ہے وہ ابھی کوشش جاری تھی کہ انہوں نے دو ٹیموں یا تین ٹیموں کو منع کیا اگر وہ میرے ٹونمیٹ کا کام بنانا چاہتے تھے تو خالد اور ٹونوں کو روک لیتے مجھے کچھ افسوس نہ ہوتا لیکن انہوں نے جھوٹی ٹونوں کو روک کر میرے جذبے میں وضافہ کر دیا کہ اب میں ٹونمیٹ مدد علی شاہی کی جنرل سرکتری کی شپ میں کروں گا تو میں نے کرا دیا ہے ٹونمیٹ اور کنن صاحب نے مجھ سے ایک بات کی تھی میں متواتر بیمار تھا بسرے میں پڑھا تھا میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میں بیمار ہوں میں تیرا شایقین ہوں تم ٹونمیٹ پر آؤ اس نے یہ جواب دیا مجھے کہ تم بسرے میں ہی راؤگے جیفار پر میں ٹونمیٹ دیکھا نہیں ہے میں تیرا میرا ایک میچ رکھنا میں تجھے نئی زنگی جوگا نئی زنگی چوتن بال کا ٹونمیٹ کرا کر مجھے نئی دل جاتی یہ حقیقت ہے لیکن میرا ٹونمیٹ دیکھ کر کنون صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اب میں جوان نہیں ہو گیا میرا بہت بہت ٹونمیٹ ہو گیا آج ہی چود یوسف صاحب کو میں نے روکیس کی ہے کہ مجھ ایک فیرائی سیٹیشن بنائیں تاک کہ لوگوں کو تمام قیمے کھیلنے کا موقع ملے اور کوئی کوئی کام کرے سوچ ہے میں کن تین تین میں سن رہے حالت اشخاص اور کنون خوا بادر کی جون امیٹ کمیٹی تم سے نراب ہے سلام جم رب آج